توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے توبہ فوراً کرنی چاہیے فوراً غلطی ہوئی ہے فوراً اللہ کی حضور معافی مانگ گناہ ہوا ہے فوراً اللہ کی حضور معافی مانگ لیں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتٍ جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیرتے ہیں سُمَّ يَتُوبُونَ مِن قْرِیب اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتا جلد ہی توبہ کر لیتا ایک چھوٹے سے پودے کو کھارنا آسان ہوتا ہے نا بنسبت ہے کہ درخت کو کھارنا پودے کو کھارنا آسان ہے یا درخت کو اگر ہم فوراً غلطی ہو گئی اس کو توبہ کر لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا اور لیکن اگر توبہ نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ ہی پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر وہ سیاہ ہی چھا جاتی ہے اور پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق شروع میں توبہ کر لیتا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پودے کو اس نے اکھار دیا لیکن اگر توبہ نہیں کی وہ تناور درخت بن جائے پھر اس کو اکھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں نا وہ فلاں بندے کا ضمیر مردہ ہو گیا وجہ کیا ہے وہ گناہ کر کر کے کر کر کے سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتے ہیں اور دوسری بات وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى اِذَا آَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہے جو بھرے عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے نا قَالَ اس وقت وہ کہتا ہے إِنِّي تُبْتُ الْآَنِ اب میں توبہ کرتا ہوں ایسے لوگ کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ایسی توبہ فیرون نے بھی کی دی جب مرنے لگا نا جب مرنے لگا گوتے کھانے لگا تو کہہ لگا پھر توبہ کرتا ہے کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں اللہ نے فرمایا اب ساری زندگی نافرمانیہ کرتا رہا اپنے آپ کو رب کہتا رہا اب موت آ رہی ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے اب توبہ کر رہے ہو اب توبہ قبول نہیں ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ریت پکڑی اور اس کے موں میں ٹھوس دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اللہ فیرون کو معافی نہ کرتے اور فرشتے بھی چاہتے تھے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے تو موت کے وقت موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے پھر بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغرغر اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک غرغرہ کی کیفیت تاری نہ ہو غرغرہ کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہے لیکن اگر غرغرہ کی کیفیت سے کیا امراض ہے جب جان حلق میں اٹک جائے موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے پھر بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اس وقت اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے اور اللہ رب العزت تو اتنا غفور الرحیم ہے اگر موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کتنے گناہ ہیں اللہ ان کے گناہوں پر کلم پھیر کر اس کے لئے جنت کا اعلان کر دیتا ہے کتنے بھی گناہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تمارداری کرنے کے اور بیمار ہے وہ موت کا وقت ابھی نہیں آیا اس پر وہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی یہودی سب سے بدترین دشمن اس وقت بھی تھے مسلمانوں کے آج بھی سب سے بدترین دشمن اگر کوئی مسلمانوں کا ہے تو وہ یہودی ہیں اس کے باوجود اللہ کے نبی اس کی تمارداری کرنے کے اور پھر بڑا خوش ہوا نا تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے آپ نے اسلام کی دعوت دی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ اس کا بیٹھا قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے باپ کی طرف دیکھا باپ کہتا تے اب قاسم مان لگ محمد صلی اللہ دی ابو قاسم کی بات مان لو وہ بیٹھا کہتا تشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس نے کلمہ پڑا موت کا وقت آگیا اس کی روح پرواز کر گی اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ انکزہو من النار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے یہودی تھا نا بس آخری وقت اس نے کلمہ پڑا ہے اور جس کی زبان سے آخری جملہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اللہ تاک رات ہے رمضان المبارک کی آخر گڑیا ہیں اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹے ہیں مرد بھی بیٹے ہیں عورت بھی بیٹی ہیں اتقاف والے بھی بیٹے ہیں اتقاف والیاں بھی بیٹی ہیں اے اللہ ہم بھی جب مریں اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر بھی لا الہ اللہ جاری ہو اے اللہ ہمیں موت نصیب کرنا تو لا الہ اللہ زبانوں پر جاری کر دیں کوئی مشکل نہیں ہے جو لا الہ اللہ پڑھتا رہا ہو جو قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہا ہو یقینا اللہ اس کو موت بھی عصی ہی عطا کر دی